جیکن فیلڈ کے ابو ہمیشہ اسے کہتے کہ امیر لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ گریبوں کا خونچوس کر امیر بنتے ہیں دولت درختوں پر نہیں اگتی اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ دولت برائی کی جڑھ ہے جیکن فیلڈ دولت منت انسان بننے کی خواب کو چھوڑ دیتا ہے اور گربت میں زندگی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اچانک اس کی ملاقات ڈبلیو کلیمنٹ اسٹون نامی گروہ سے ہوتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ دولت کوئی بری چیز نہیں اس کو اچھے طریقے سے کمایا جا سکتا ہے اچھی جگہ خرچ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے اچھے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں دوسری بات اس سے یہ پتا چلی کہ ہمارا دماغ یعنی مائنڈ بہت طاقتور ہے جس کی کوئی حد نہیں کوئی لیمٹ نہیں زیادہ دولت پانے کے لیے بڑا سوچنا ضروری ہے تب جیک اپنے گروہ سے کہتا ہے گروہ جی میں تو صرف پورے سال کی محنت سے آٹھ ہزار ڈالر کماتا ہوں اب میں ایک سال کے ایک لاکھ یعنی ہنڈرڈ تھاؤزن ڈالر کمانا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے اسٹون نے کہا کیوں نہیں اپنے دماغ کو استعمال کرو تم جتنا بڑا سوچ سکتے ہو اتنا ہی بڑا حاصل بھی کر سکتے ہو ساری بات سمجھنے کے بعد جیک گھر جا کر ایک لاکھ ڈالر کا چیک لکھ کر کمرے کی چھت پر لگا دیتا ہے وہ ہر روز جیسے ہی اٹھتا اس کا دھیان اس چیک کی طرف جاتا پھر یہ سوچتا کہ میں بھی سالانہ اتنی بڑی دولت کما سکتا ہوں اور امیرو جیسی زندگی جی سکتا ہوں پھر ایک ہفتہ گزرا دوسرا ہفتہ گزرا تیسرا ہفتہ گزرا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں بدلا کوئی آئیڈیا نہیں آیا آخر کار چوتھے ہفتے صبح اٹھتے ہی اس کو آئیڈیا آ جاتا ہے وہ یہ کہ جو کتاب یعنی بک میں لکھ رہا ہوں اگر اسی کی چار لاکھ کوپیز پچیس سنٹ یعنی پوائنٹ ٹو فائیو ڈالر کے حساب سے بیچ دی جائیں تو میں ایک لاکھ آسانی کے ساتھ کما سکتا ہوں جیک کا ماننا ہی کہ میرے پاس بک تو ہمیشہ سے تھی لیکن یہ آئیڈیا پہلے کبھی نہیں آیا اب اس کو دوسرا چیلنج یہ محسوس ہوا کہ وہ بیچے گا کیسے کیسے ہوگا یہ سب وہ سوپر مارکٹ میں گھوم رہا تھا تو اس کی نظر نیشنل انکوائری بورڈ پر پڑی پہلے تو بورڈ ہمیشہ چھپا ہوا دکھائی دیتا تھا لیکن آج وہ بلکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا ان کا کام بکس بیچنا تھا پھر جیک نے چھ ہفتے بعد ہنٹر کالج میں لیکچر دیا جہاں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو فری لانسر تھی اور اپنی بکس نیشنل انکوائری کے ثروب بیچا کرتی تھی تو جیک نے بھی بلکل ایسا ہی کیا اس سال جیک آٹھ ہزار سے بڑھ کر نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ یعنی بیانوے ہزار تین سو ستائیس ڈالر کمانے میں کامیاب ہوا یہ سب دیکھ کر جیک کی بیوی بہت خوش ہوئی اس نے جیک کو کہا کہ اگر ہم دس لاکھ ڈالر کا سوچیں اور دس لاکھ ڈالر کو اپنا گول بنائیں تو کیا ہم دس لاکھ سالہ نہ کما سکتے ہیں تو جیک نے کہا اگر ایک لاکھ ہو سکتا ہے تو دس لاکھ کیوں نہیں پھر جیک نے اپنی بک چیکن سوپ فاردی سول کے ذریعے دس لاکھ کمائے اور پبلیشر نے جیک کو چیک دیتے ہوئے اس پر سمائلنگ فیس بنایا اور کہا کہ میں نے اس سے بڑا چیک آج تک نہیں لکھا جیکن فیلڈ وہی آثر ہے جس کی عالی کامیابی کو دیکھتے ہوئے تا سیکریٹ بک میں اس کی سٹوری کو پیان کیا گیا ہے مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیجئے